موسکار سباکت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلی خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی کے مدھی پردیش دورے کی بات مدھی پردیش میں پردھان منتری کل شہڑول آنے والے ہیں پردھان منتری یہاں پر سکل سلہ بھیان کا شبھارم کریں گے اس کے ساتھ ہی لالپور اور پکریہ گاؤں میں آدھی واسیوں کے الگ الگ سموہوں سے سیدھا سموات کریں گے پی ایم اس کارکر میں سیم شیورات سنگھ چوہان کے علاوہ بی جبے کے تمام نیتا موجود رہیں گے پردھان منتری کی سرکشہ کے بھی انتسام پختا ہے شیڑول سے سکل سلہ بھیان کی شروعات ہو رہی ہے پی ایم نریندر موڈی اس بھیان کی شروعات کریں گے پی ایم کے شیڑول دوری کی تیاریوں کو انتیم روپ دیا جارہا ہے پی ایم موڈی رانی درگاوٹی کا نمن کریں گے ساتھی گورو یادرہ کے سموپن کارکر میں بھی شامل ہوں گے اس کارکرم کے بعد پی ایم کا لالپور اور پکریہ میں کارکرم ہے پی ایم کی کارکرم کے لیے واتر پروف پنڈال اور ڈوم بنائے گیا ہے مہیں چھے کلومیٹر لنبی کوریڈور پر چپے چپے پر پولیس بل کو تینات کیا کیا ہے یہ بہت ہی ہرش اور گورو کا وشہ ہے کہ شیڑول میں بھارت کے یہ ششوی آدھنیا پردھار مندری پردھار رہے ہیں ایک تارے کو ایک جولائی کو سرکشہ کا جہاں تا سوال ہے کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا کوئی چوک کا سوال نہیں اٹھتا کیونکہ سب ہی اپنی اپنی جواب داری سمجھ رہے ہیں یہاں پر لگوک چار ہزار کب بھل باہر سے آیا ہے مانی ڈی جی صاحب کے نردیش اندوسار اور لگوک پندرہ سولہ آئی پی ایس ادھیکاری ہیں اور بھی ان کے ادھینس کریمشاری یہاں پر آئے ہوئے ہیں سب کو معلوم ہے کہ یہ وی بی ای بی ڈیوٹی ان کے زندگی کا ایک تاریخ ہے ان کے زندگی کے لئے ایک بہت مہتپون ڈیوٹی ہے پی ایم سوہ ساہتہ سمو کی مہلاؤں کے علاوہ فوٹپول کرانتی اپھیان کے خیلاریوں سے سیدھا سموات کریں گے پیسہ سمیتیوں سے پی ایم چرچہ کریں گے خاص بات یہ ہے کہ یہ پوری چرچہ خات پر ہوگی مانین پردھان منتری جی ایک تاریخ کو آ رہے ہیں تو کیول تیثی پریورتن ہوا ہے اور کارکرم وہی رہیں گے اور جو یہاں کیا جن سمودھا ہے اس میں بھی بہت اتصا ہے مدیپردیش دیش کا دل ہے تو دل کے جو جتنا قریب رہے اتنا اچھا ہے اور مانین پردھان منتری جی یہاں پر جنجاتی سماج کی لوگوں سے سمباد کریں گے جو مکھیاں ہیں ان کے ہیڈ مین ہیں اس کے علاوہ جو لگپتی بہنائیں ہیں جنہوں نے سوسائیتہ سمو سے جوڑ کر اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں سفلتا پائی ہے تو ان سے سمباد کریں گے پھر شیڈول سمبھاگ کے گاؤں گاؤں میں جو بچوں نے فوٹوال کے پرتی جو انوٹھا جنون دکھایا ہے تو اس فوٹوال کرانتی کے بارے میں مانین پردھان منتری جی ہمارے جنجاتی بچوں سے چرچہ کریں گے اور اس میں سبھی سماج کے بچے ہیں فوٹوال کرانتی میں پکریہ گاؤں میں پی ایم کے لیے دعوت رکھی گئی ہے آدیوازی کے ساتھ پی ایم زمین پر بیٹھ کر بھوچن بھی کریں گے بھوچن کا منیو بھی بہت خاص رکھا گیا ہے مانینی پردھان منتری جی کا جب آگمن ہوگا تو سب سے پہلے وہ یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کھٹیا چوپال لگے گی یہاں پہ وہ چار گروپوں کے ساتھ سموات کریں گے مانینی سی ایم صاحب اور مانینی راجیپال جی وہ لوگ یہاں پہ جو آپ جگہ دیکھ پا رہے ہیں اسے سپورٹ پہ بلکل پارمپریک جنجاتی طریقے سے جیسے بھوچن کیا جاتا ہے اس طریقے سے ان کو ہم نے بھوچن کرانے کی ویسطہ کی ہے اس کا منیو بھی جو ہے بلکل پارمپریک رکھا گیا ہے جیسے کی آپ نے بھی بتایا کو دو بھات ہوگا کھٹی کھیر ہوگی مکہ کی روٹی ہے لال بھاجی ہے چورائی بھاجی ہے اور مہوے کا لڈڈو ہے تو جو بلکل پارمپریک جنجاتی بھوچ ہوتا ہے ہم لوگ پیثان منتری جی کو بلکل ہاتھ سے بنایا ہوا پارمپریک بھوچ اس کے علاوہ پی ایم کا کافلہ جہاں سے گزرے گا وہاں سے گزرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی پی ایم پہلے 27 دن کو شیڈول آنے والے تھے لیکن ان کا یہ دورہ بارش کے وجہ سے ٹھل گیا تھا اور ایسے میں تیاری پوری ہے انتظار بس پی ایم کی آنے کا ہے پی جی پی کے راشتری ادھیاکش جی پی نڈا آج کارگون کے دورے پر رہے اور انہوں نے یہاں پر روڈ شو کیا جن سبھا بھی کی اور کملاتھ کو نشانے پر لیا جن ہتیشی یوجنا کو بند کرنے کے آروپ تک لگائے پی ایم آواز یوجنا کو لے کر حملہ بھی انہوں نے بولا اس کے علاوہ سیم شیبراد سنگھ چوہاں نے یہاں بڑا اعلان کیا اور کھرگون کو میڈیکل کالیج کی سوگادی نوڑا کوریڈور بنانے کی خوشت ہے ادھر بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈا نے پریوارواد پر پریہار کیا اور کہا کہ بی جے پی میں ان کے جیسا سادھاران پریوار کا آتمین راشتری ادھیاکش بنتا ہے سادھاران پریوار کا شخص پردھان منتری بنتا ہے شیبراد سنگھ جو اسے سادھاران پریوار کے لوگ مکہ منتری بنتے ہیں لیکن آر جڈی میں صرف لالو کا ٹی ایم سی میں مامتہ اور ان کا پریوار سماجبادی پارٹی میں اکلیش آدب کا پریوار ہی آگیا سکتا ہے یہ اگر مکہ منتری بنتے ہیں سادھاران پریوار سے آ کر یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی میں ہی سمبھا ہو لیکن 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 بیہار میں راج کرنے والے آر جڈی میں صرف لالو کا پریوار ہی آگے آ سکتا ہے باقی سب جھالو جاؤ ٹی ایم سی میں مامتہ اور ان کا بھدیجہ ہی آگے آ سکتا ہے باقی سب جھالو جاؤ سماجبادی پارٹی میں اکلیش اور ڈیمپل پتی پتنی چاچے کو بھی نہیں رکھا یہی صرف رہ سکتے ہیں باقی سب جھالو جاؤ یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی ہے جو موڈی جی کے رتر تمہیں دن رات دیش کی سیوہ میں جھٹی ہے شیورا جی ہے جو دن رات پردیش کی سیوہ میں جھٹے ہیں یہ پردام بھانتی میں بیٹھے ہوئے ہمارے سب ہی منتریگن یہ دن رات آپ کی تصویر اور تقدیر بدلنے کے لئے لگے ہیں اس بات کو ہم کو سمجھنا ہو چلیے بات اوڈ ساکھی کریں گے جہاں پر سنت سمیلن میں باگیشور دھام کے دھیریندر شاستری پہنچے ہوئے تھے اور سب ہی کو دیوی آشیر وچن دیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں شری رام راجہ سرکار کی اچھا سے اوڈ شاستری نے سندیش دیا اور کہا سنتوں کے پکڑوں آچرن رام راجہ سرکار کے پکڑوں اس سے سبھی کا ادھار ہو جائے گا یہی سنت سمیلن کا سار ہے باگا نے آگے کہا کہ آپ کو اے اوڈیا جانے کی ضرورت نہیں آپ اوڈ شاستری رام راجہ سرکار کے درشن کر لیچے سنتوں کے چرن جو بھگوان کے چرن اور سنتوں کے آچرن کو پکڑ لیتا ہے اس کا کلیان راجہ سنتوں کے آچرن اور بھگوان کے چنانوی سال میں چھتیزگڑ میں کانگریس کا بھوٹ چلو ابھیان چل رہا ہے اس سلسلے میں ڈیپٹی سی ایم ٹی اے سنگ دیو بلاسپور سے لے کے بیلترہ پہنچے سنگ دیو نے کانگریس کارکار تاؤں سے سمبھات کیا اور انہیں ویدھان سبح چناؤں میں جیت کا مطر دیا اس موقع پر ٹی اے سنگ دیو نے کہا کہ سبھی کارکار تاؤں کو ویدھان سبح چناؤں میں کانگریس کی جیت کا سنگ دیو نے ایمسا بھوٹ چلو ابھیان پردیش کانگریس کمیٹی نے پرارم کیا ہے جس میں کانگریس کی بنیادی ایک آئے مدان کینڈر کی اس میں ہمارے ساتھ ہی سنگتھت روپ سے منونتھ ہیں کی نہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے اور کچھ باتیں جو بھوٹ کے پرابندن کی ہے وہ میں نے لوگوں سے ساچھا گیا جو کام کر رہے ہیں کوئی نیا چیز نہیں ہے جو جمعیداریاں تھیں ایک منتری منڈل کے سدس کے روپ میں ان کو نبھانا ڈپٹی سی ایم کو الگ سے کوئی ادھکار نہیں ہوتے کیول اتنا ہے کہ پہلے کپتان تھے اور ٹیم کے سدس تھے ہم لوگ سدس کے روپ میں تھے اب ایک کو اپ کپتان بھی بنا دیا ہے تو کپتان کے ساتھ ان کے نیچے اپ کپتان کے روپ میں اور باقی ساتھیوں کے ساتھ کام کرنا ہے چطرپور کے باگشوردھا میں سال وشال اور بھویا گروپورنیم مہمہ حدصو کا آیوجن کیا جانا ہے یہ آیوجن کل سے پانچ جولائی تک چلے گا گروپورنیمہ کے اس مہمہ حدصو میں بھاری تعداد میں بھکتوں کے پہنچنے کی امید ہے اس کو لے کر وشال پندال لگا کر بھویا منچ بھی بنایا گیا ہے کارکرم کی تیاریوں کا چائزہ خود دھیریندر شاستری کارکرم اس طل پر جا کر لے رہے ہیں کارکرم کو بھویا اور دیویا بنانے کے لیے اپنے بھکتوں اور سیوہ داروں کو دشا نردیش بھی دے رہے ہیں گروپورنیمہ مہمہ حدصو کو لے کر باگشوردھا میں تیاریاں جوروں پر ہیں اور خود باگشوردھا کے مراج پندیت دھیریندر کشمنہ ساستری یہاں پر گروپورنیمہ مہمہ حدصو کا جو اسطل ہے یہاں کا جائے جائے لے رہے ہیں اور یہاں پر ان کے جو پورے کار کرتا ہیں جو سیوہ دار ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہو گئے ہیں اور یہاں پر آشک دشا نردیش بھی دے رہے ہیں جیسا کی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھب اور بسال منچ بنایا گیا ہے جہاں پر جو پانچوں دن پستوٹیاں ہونی ہیں اور یہاں پر کتھا بھی ہونی ہیں اور اس کے ساتھ بھجن سندیا کا بھی آئیوجن یہاں پر رکھا گیا ہے کل ملا کے دیکھا جائے تو باگشوردھام میں ایک جولائی سے لے کر پانچ جولائی تاک چلنے والے گروپ اونوہ محسو میں یہاں پر جو بھکت آئیں گے دور دور سے ان کو جو اتصال ہے وہ کافی یہاں پر بھکتوں میں دیکھا جا رہا ہے خود باگشوردھام کے مہراج جو ہیں وہ خودیں یہاں پر نرک چھن کر رہے ہیں اور آشک دشا نردیش یہاں پر اپنے جو کار کرتا ہیں جو شیوہ دار ہیں ان کو دے رہے ہیں اور لگاتار یہاں پر تیاریاں چل رہی ہیں چونکہ یہاں پر ایک جولائی سے پانچ جولائی تاک گروپ اونوہ محسو منایا جانا ہے اس بیچ ہی چار جولائی کو باگشوردھام کے مہراج پنڈے دھینر کشن ساسری کا جنم دن بھی ہے تو اس کو لے کر بھی ان کے بھکتوں نے یہاں پر تیاریاں کی ہوئی ہیں نرن سنگھ پرمار نیو جیٹین چھترپور روزانہ ہماری آپ کی سبزی کا ٹیسٹ بڑھانے والا ٹماتر اب اتنا بھاو کھا رہا ہے یعنی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اس کی مالا بنا کر پہنائی جا رہی ہے تو مٹھائے کے ڈبے میں رکھ کر بھینٹ صوروب دیا جا رہا ہے یہ تصویریں ہیں دیواز کے بھوپال چورائے کی جہاں پر بڑھتی مہنگائی کو لے کر نیسوی آئی انوکہ ویروت پردرشن کرتی نظر آئی آم جن کو ٹماتر کے مالا پہنائے گئی اور ٹماتر کو مٹھائے کے ڈبے میں بھینٹ بھی کیا گیا ہے نیسوی آئی نے اس ویروت کے ذریعے سرکار سے مہنگائی کم کرنے کی مانگ کی اور تطکالین سرکار سے تماتر کی جمعہ خوری کر رہے لوگوں پر تہربائی کرنے کی بھی مانگ کی جس پرکار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار مدیپردیس میں اور پورے دیس میں تماتر کے ریڈ بھی تحاصی بڑھتے جا رہے ہیں جس پرکار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور سبجی جو گھروں میں سبجی بنتی ہے اس میں تماتر کا اہم رول ہوتا ہے بینا تماتر کے کسی بھی گھر میں جس پرکار سے بینا پیاج کے کوئی سبجی نہیں بنتی اسی پرکار سے بینا تماتر کے کوئی سبجی نہیں بنتی اگر آپ بھوپال شہر میں انٹری کر رہے ہیں تو سواگت دوار کو دیکھ کر چونک جائیں گے بورڈ میں ویلکم ٹو بی آٹی ایس بھوپال مینسپل کورپوریشن لکھا ہے یہ بورڈ پچھلے دنوں آئے آندھی طوفان میں ٹوٹ کیا جس وجہ سے وہ بھوپال مینسپل کورپوریشن پڑھنے میں آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ نگر نگم کے ادھکاریوں کی نظر اس بورڈ پر نہیں گئی ہوگی لیکن ابھی بھی کوئی اسے بدلنے کی زہمت نہیں اٹھا رہا ہے بھوپال شہر میں جب آپ انٹری کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا بورڈ آپ کا سواگت کرتا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے بورڈ پر بیلکم ٹو بی آر ٹی ایرز بھوپال مینسپل کورپوریشن حالانکہ آندھی طوفان یا پھر برشتہ چاند نے اس کورپوریشن کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور اب یہ بھوپال مینسپل کرپشن کی اور اشارہ کر رہا ہے حالانکہ کرپشن کی سپیلنگ سی او آر آر پی یو ٹی آئی او این ہوتا ہے مگر یہاں بھی کچھ ملتے جلتے سپیلنگ بھوپال مینسپل کورپوریشن کو کرپشن میں بھوپال کی چھبی کو دھومل کرتا ہوا نظر آرہا ہے اور اب بھوپال نگننگم کو چاہیے کہ اس بوٹ کی اور بھی دھیان دیتا کہ جو کورپوریشن ہے وہ بنا رہے اور کرپشن مٹ جائے کیمرہ پرسن آجی تور کے ساتھ جتندرشن ماں نیوزتین بھوپال ادھر دتیا زلے کی چنہ خریدی کیندروں میں بھاری گڑ بڑی کا معاملہ سامنے آیا اس کی شکایت ور زلہ پرشن نے تین چنہ خریدی کیندروں کی جانچ کرائی تو ایک خریدی کیندر کے سٹاک میں چنے میں بھاری ماترہ میں مٹی ملی پائے گئے جبکہ دوسرے خریدی کیندر کے سٹاک میں گڑ بڑی ملی علاکہ تیسرے خریدی کیندر پر رکھے چنے کی کوالیٹی اچھی تھی لیکن زلہ پرشن نے دو خریدی کیندروں پر ہی ایف آئی آر کرائی تیسرے خریدی کیندر پر کاروائیہ بھی نہیں ہوئی اگنسٹ ہموں نے ایف آئی آر کیا ہے ایک میں کوالیٹی کا ایشو تھا اور دوسرے میں کچھ کن کا سٹاک کا ملان کیسے نہیں ہوگا تو ایف آئی آر ہو گئی گوالی آر میں بیج سڑک پر مارپیٹ یوک کے ساتھ ہوئی ہے اور جمکر مارپیٹ کا ویڈیو سامنے آیا مارپیٹ کے دوران یوک سڑک پر ہی بے ہوش ہو گیا مارپیٹ کی کھٹنا کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے لکشمی بائی کولونی کے باہر یہ مارپیٹ ہوئی ہے اور مارپیٹ کی کھٹنا پوری سامنے آئی ہے پڑاو تھانا پولیس آروپیوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے دھار میں مزدوروں کے ساتھ جمکر مارپیٹ ہوئی ہے پیتھمپور اس تحتشویر آپ کی کمپنی میں یہ مزدور کر رہے تھے کام اور ٹھیکے دار کے لوگوں نے ان کے ساتھ کی ہے مارپیٹ اس پوری کھٹنا کے سامنے آنے کے بعد اپی تھمپور پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور جانچ کی جا رہی ہے ادھر کھرگون سے آگلے خبر جہاں پر پیٹرول پمپر ڈیڑھ لاکھ روپے کی لوٹ کی بارتات انجام دی گئی بائی سوار بدماشوں نے سیلسمن کو لوٹ لیا جیتیندر پٹیل پر فائرنگ کی ہے اور سیلسمن کا پرس چھین کر یہ پرار ہو گئے ہیں اس فائرنگ میں سیلسمن خائل ہو گیا خبر ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور پورے معاملے کی جوانچ میں جھٹ گئی ہے تو ان کو ڈیجال کی مسین کی طرف ان نے کاریار روپے ہیں ان کو بولا کہ ادھر پیٹرن دلوالو تو ان نے ایک دم ہم بیٹے ہوئے تھے دو آدمی تو ان نے ایک دم گولی ماری پیچھے سے لوٹ ہوئی ابھی میرا نام آشک چورسیا ہے یہ رتنپور بھٹک کا پمپ ہے یہ لوٹ ہوئی دو بائک سوار آئے چار جنے تے دو بائک پہ ان نے بندو کے چلائی اور چھوڑے ان کے پاس سے اور میرے پاس سے پیسے چھنا کے لے کے گا کتنے لوگوں سے چھنے پیسے پیسے تین لوگوں سے چھنے ڈیجال والے سے پیٹرول والے سے اور ایک حساب پلٹا رہے تھے اس سے اور ایک میرے سے ساتھ بیس وجے چار اگیا دو موتو سائیکلوں پہ آئے ہیں لیکن تیرے بندے ہوئے وہ ڈھکا ہوا تھا اور انہوں نے یہاں آ کر کے گولی چلا کر کے کاریت پہ تیس ہزاروں پہ لوٹ کی گھٹنا کاریت کی ہے اس میں ایک کرو چاریت پشو چکتہ ویبھاگ کی عدیقاری کا کہنا ہے کہ ان کے ویبھاگ میں سکرچک ہو کہ آپ کشاس نے کوئی بھی اس تھانہ انتران دو لاکھ روپے دیئے بھی نہ ہوتا نہیں پیچھے چل رہا ہی آپ کے لوگ یہ رنطاب کر رہے ہیں کھنڈبا میں گوہ مانس کی آشنکہ ویبیتی رات ہنگامے کے معاملے میں نیا موڑا گیا ہے پولیس نے دو لوگوں پر مانس کے حوائے طریقے سے پریوہن کا معاملہ درج کیا تھا وہیں ویٹنری ڈاکٹر سے مانس کا پرکشن کرا کر پرامانکتہ کے لیے سیمپل جانچ کے لیے لیپ بھی جگئے ادھر شہر قاضی اور مسلم سماج جن میں ایس پی سے ملاقات کر ویڈیو دکھایا اور کہا کہ گوہ مانس کی آشنکہ میں سماج کی یوکوں سے معابلنچنگ کی گئے ایسے لوگوں پر کاروائی کی جانی چاہیے ایس پی نے ویڈیو کی جانچ کر کاروائی کی بات کی دیواز میں ایک ایوک نے سنوائی نہ ہونے پر موت کو گھلے لگا لیا امرتک یوک کا سمپتھی کر مانگے اور کہا کہ میں سمپتھی کر کا سیٹلمنٹ کروا دوں گا دو ورش پہلے مرتک نے ایک لاکھ بیس ہزار روپے سمپتھی کر جمع کرنے کے نام پر دے بھی دیئے جس کے بعد سمپتھی کر جمع نہیں ہوا جب مرتک نے روپے واپس لوٹھانے کے لیے کرمچاری سے کہا تو آنا کار نہیں کرنے لگا مرتک معاملے کو لے کر مرتک نے اوڈیوگیگنگر کشیتر تھانے سے لے کر سیم ہیلپ لائن تک پر شکایت کی تھی لیکن اس کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس کے بعد پریشان یوک نے ایسیڈ پی کر جانتے دی یوک نے مدد کے لیے گوہار لگائی سنوائی نہیں ہوئی تو ایسیڈ پی لیا اپچار کے دوران ان دور میں موت ہو گئی پریجنوں نے نگر نگم کے تدکالی ان کرمچاری پر عروپ لگائے ہیں کہ سمپتھی کر کو لے کر یوک نے قدم اٹھایا ماملے میں اے ایس پی منجید چاولہ نے اب کہا ہے کہ ان دور میں مرگ قائم ہوا ہے اور ماملے میں مرتق کے پریوار وادنوں کے قطن لیے جا رہی ہیں بھوپال میں مدد رہی کے اقار و بارے سے لوٹ کا سنسنی خیز ماملات سامنے آیا اب بھوپال کے کچھ بدمانشو نے مدد رہی کے قاروباری کو بندق بنا کر اکیس لاکھ روپے کی لوٹ کر لی اروپیوں نے قاروباری کو بلاسٹوی کا کچھا مال بے حد سست دام میں اپ لفد کرانے کا جہانسہ دیا بھوپال بلایا قاروباری بھوپال پہنچوا تھا اسے کار میں بیٹھا کر شہر کا چکر لگاتے رہے ویروت کرنے پر پسٹول لڑا دی سات خاتوں میں اکیس لاکھ روپے ٹرانسفر کرا لی قاروباری کسی طرح سے واپس مندرہی پہنچا جہاں اس کی شکایت پر ایف آئی آر درج کر کے اس ڈائری بھوپال بھیجے گئی کرائم برانچ نے اپہرن کا معاملہ درج کر جہانچ شروع کی ہے بالا گھاٹ میں دن دہارے یوک کی ہتھیا کر دی گئی معاملہ پیسوں کا تھا جس کو لے کر آروپی نمرتک پر شراب کی باٹل سے وار کر دیا نیوچ میں چھرچاڑا اور بلاتکار کا آروپی گرفتار کر لیا گیا پولس نے کپڑے کے ویاپاری کو گرفتار کیا ہے بھیل وارہ کی مہلہ نے دراصل یہ ریپورٹ درج کرائی تھی اور آروپی کو چوبیس گھنٹے کے اندر پولس نے پکڑ لیا ہے مہلہ نے رات میں ہی تھانے میں ریپورٹ درج کرائی تھی کوٹ میں پیش کر اسے جن پھیج دیا گیا ہے خبر اجائن سے دو رنگداروں کی دبنگائی کا معاملہ سامنے آیا مہاکال مندر کے پاس بھارت مندر سے لگی پھول پرساد کی دکان پر دو گنڈوں نے رنگداری مانگی جب دکانداروں نے رنگداری دینے سے منع کیا تو دونوں گنڈے مار پیٹ کرنے لگے کچھ لوگوں نے اس کا ویڈیو بنایا ویڈیو وائرل ہوا پولس نے اس پر سنگیان لیا پیٹزوں کی شکایت پر معاملہ درس کر دونوں کو گرفتار کیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا بات کریں گے منڈلا کے جوہاں کے مہاکال سامندا اکسفاس فکیندر اس علاقوں کے غبن کا معاملہ سامنے آیا غبن سامندا اکسفاس فکیندر مہاکال میں تنات بلوک کمیونٹی موبیلائزور انامکہ دوے اور رانو کمرے نے کیا ہے سکاہ چاہ رہا ہے انہوں نے اپنے رشتدار سمکشہ دوے اور ویدیا کمرے کا کو پورٹل میں آشوہ کے نام سے درج کر لیا اور پھر ان کے خاتے میں ستائیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو تیس روپے ٹرانسپر کر دیئے غبن سال دوزار انیس سے لے کر ابھی تک لگا تار کیا جارہا تھا معاملہ سنگیان میں آنے کے بعد موگاہ و بیوں کے خوش اڑ گئے انہوں نے بی سی ایم رانو کمرے اور انامکہ دوبے کی سنلپت اتافات ہے کوئے دونوں سنلپت سمیدہ کرمیوں سمیت فرزی آشوہ کارکرتہ سمکشہ دوے اور ویدیا کمرے کے خلاف معاملہ ترج کر آیا فی الحال معاملے میں آروپیوں سے غبن کی گئی سرکاری راشی کو کھاتے میں واپس جمع کر لیا کے آئے ساتھی معاملے میں سنلپت سمیدہ کرمیوں کی سیوہ سمعبت کر دی گئی اجین کے مہاکالش ورمنتر میں کے چھے بھگتوں سے اکیس ہزار چھے سو روپے کی ٹھگی کی بھگتوں کو جب اس بات کا پتا چلا انہوں نے شکایت مندر پرشاہ سکتے کی مندر پرشاہ سکتے ایف آئی آر کے لیے پولیس سے شکایت کی گوالی ارگ میں مونسون کے پہلی بارش میں شہر تر بطر ہو گیا قریب چوتیس میلی میٹر بارش درج کی گئی بارش کے چلتے ہیں شہر کے نیچلے علاقوں میں جل بھرا ہو گیا ریس کورس روڈز تھے سرکاری بنگلوں کے پریسر میں پانی بھر گیا کے اندری مندری نریندر سنگھ تومر کے انتیس نمبر سرکاری بنگلے کے پریسر میں بھی پانی بھر گیا سوچنا ملنے کے بعد نگر نگم کی ٹیم موقع پر پہنچی اور مندری جی سمیت انیا ادھکاریوں کے بنگلے کے پریسر میں بھرے پانی کو طورت کھالی کرا لیا اب کھنڈوا میں بھی مندروں میں مریادہ تیہ کرنے کے قواعد ہو گئی ہے ہندو جاگران منچو نے شیئر کے پرمک مندروں میں فلیکس اور بینر لگانے کے شروعات کی ہے منچ کے پتہ دیکاری اور کارکرتاؤں نے ریلی نکال کر سندیش دیا ہندو جاگران منچو نے مندروں میں جو فلیکس اور بینر لگائے ہیں اس میں مہلاؤں پرشوں سبھی سوی یہ اپیل کی گئی ہے کہ انگے پردرشن اتیج اکورا سبھید اور اشوبھ نیے کپڑے پہن کر مندر میں نہ آئیں جینز ٹی شرٹ ہاف پینٹ نائٹ سوٹ لور برموڈا شورٹس یہ پہن کر مندر میں پرویش نہ کیا جائیں یہ بھی کہہ کہ بھارتی سنسکرتی کے نسار ابھیشب خوشام مندر میں آئیں اپنی پاحل کو لے کر ہندو سنگتھن لوگوں کو چاکرپ برسات کے موسم میں اگر آپ بغ درشن کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو اس پر برام لگائیے کیونکہ برسات کے تین مہینے نیشنل پارک بند کر دیا گیا ہے مندلہ زلے کا کانہ نیشنل پارک ایک جولائی سے پریٹکوں کے لیے بند ہو چکا ہے پارک ایک اکٹوبر کو پریٹکوں کے لیے کھولا جائے گا پچھلے سال پارک میں قریب دو لاکھ تیرہ ہزار پریٹکوں نے رہمڑ کیا تھا اس پرش پارک میں قریب دو لاکھ چوبیس ہزار پریٹکوں نے پرویش کیا جس میں قریب سولہ ہزار ودیشی پریٹک بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ہی کانہ نیشنل پارک کے بفر زون میں بھی اس سال قریب تیس ہزار پریٹکوں نے اپنی حامتی تھی وہیں مندلہ زلے کہ کانہ نیشنل پارک پریٹکوں کے لیے کل سے تین مہینوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس سے پہلے سفاری کے انتم دن پریٹکوں کو ایک رومان جوت کر دینے والا نظارہ بھی نصر آیا پارک کے مکی زون میں فیمس باکن ڈی جے یعنی دھواج ہنڈی نے پارک کے انتم دن میں پہنچنے والے سب ہی پریٹکوں کو نراش نہیں کیا دھواج ہنڈی اپنے تین شاوقوں کے ساتھ اٹھکھیلیاں کرتی ہوئی نظر آئی جسے پریٹکوں نے قمرے میں قید کر لیا اور اس وقت کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہے نمسکار